بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین دنیا نیوز ویلوگ کے ساتھ میں ہوں لیاکتن ساری اور آج جب پاکستان کے سینئر سیاستدان سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی دورانی سے بات کرتے ہیں انہوں نے ایک نیا فارمولا جو ہے وہ مارکیٹ میں سامنے رکھا ہے سوچنے کے لیے سیاستدانوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور وہ تمام مقاتبے فکر جو سیاست کرنا چاہتے ہیں حکومت کرنا چاہتے ہیں انہی سے جانتے ہیں کہ یہ فارمولا کیا ہے دورانی صاح آپ نے کچھ تجاویز دی ہیں شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کو اچھی لگیں شاید سیاستدانوں کو لگیں یا کسی کو بھی اچھی نہ لگے کیا وہ تجاویز کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تو خیال ہے آپ کو اچھی لگیں گی تو سب کو اچھی لگیں گی اور اگر ہم کو اچھی لگیں گی تو ہمیں اچھی لگیں گی تجاویز جناب بنیادی طور پر بڑی بیسک سی بات ہے یہ وہ تجویز ہے جو پارلیمنٹری سسٹم کے ممالک سے ہی نکلی ہوئی ہے اس کا تجربہ پاکستان میں ک کوئی سیلیکٹڈ حکومت کی بات نہیں ہے یہ کوئی جسے کہتے ہیں ٹیکنوکریٹس کی حکومت کی بات نہیں ہے یہ یہ بات ہے کہ جمہوری طور پہ منتخب افراد جو پارلیمنٹ میں اسمبلی میں آئیں ان پہ مشتمل ایک قومی حکومت نیشنل گومیٹ بنائی جائے جو نیشنل ایجنڈے پہ کام کرے سیاسی ایجنڈوں پہ کام نہ کرے جو پارٹیوں کے سیاسی مفادات اور قیادت کے سیاسی مفادات کے بجائے ملک اور قومی مفاد کے لیے وہ کام کرے پانچ سال کے لیے ہمارے سیاسیتان اور ہماری سیاسی پارٹیاں یہ قربانی دیں کہ وہ ملک کی معیشت ملک کا استحقام اور ملک کی جو اصلاحات ہیں آئینی قانونی اور ادارہ جاتی ان پہ کام کرے ایجنڈ نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے یہ اس کا کیا ہوگا ڈانچہ کیسے ہوگا اس کا ڈانچہ بڑا ہی سمپل ہے جی یہ بریٹن میں بنا یہ ساؤت افریقہ میں بنا یہ آئرلینڈ میں بنا وہ جمہوری ملک ہیں آج بھی جمہوری ہیں اس میں یہ بنا کہ جو لوگ منتخب ہو کر جو پارٹیاں آتی ہیں ان میں سے سب سے بڑی پارٹی جو ہوتی ہے جو سب سے بڑا سیٹیں رکھتی ہیں وہ اپنی طرف سے وزیراعظم کا امیدوار دیتی ہے اور تین ناموں کا ہم نے سیجیسٹ کیا ہے کہ وہ پارٹی جو سب سے زیادہ سیٹیں لے کے آئے وہ تین امیدواروں کے نام دے جس میں سے اسمبلی ایک امیدوار کو وزیراعظم سیلیکٹ کر لے تیس میمبرز زیادہ سے زیادہ تیس پہ مشتمل کا بھی نہ ہو اس سے کم بھی ہو سکتی ہے اور تیسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ یہ حکومت پانچ سال کے لیے ہو اور اگلے چھے مہینے کے اندر پورے ملک میں یہ بلدیاتی انتخابات اسی مدد کے لیے جس مدد کی اسمبلی ہوتی ہے پانچ سال کے لیے کرائے اور ان کو وہ تمام فنڈز بھی دے جو ہوتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آئین میں تو ایک اپوزیشن کا بھی رول ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے تو اگر نیچل یونٹی گورنمنٹ کی بات کریں گے ہم تو پھر اپوزیشن کا رول جو آئین میں ہے جو متعدد عودے جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کی مرضی سے آئین ہی ہوتے پورے ہونے وہ کہاں جائیں گے دیکھیں اس کے بارے میں جو روایت ہے بچھلے جمہوری ممالک کی اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آئین کی شکیں ہیں جو اپوزیشن سے متعلق ہوتی ہیں ان کو اس کے لیے ڈرمنٹ کر دیا جاتا ہے اس مدد کے لیے جس کے لیے یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے البتہ جہاں تک سوال عوام کے مفاد میں ایک رائے دینے کا تو ہر میمبر جو ہوتا ہے وہ خود ایک اپوزیشن بھی ہوتا ہے اور حکومت بھی ہوتا ہے اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ برطانیہ ہو امریکہ ہو اصل جو اپوزیشن ہوتی ہیں وہ تو پارلیمنٹری کمیٹیوں میں ہوتی ہے جس کے اندر کے ہر چیز کے اوپر ہر بندہ اپنی رائے دیتا ہے اور کوئی سی پارٹی سے ہمارے ہاں تو عجیب روایت بن گئی ہے کہ پارٹی میں بیٹھا وہ آدمی جو حق بات کرنے کے بجائے روتا وہاں پارٹی کی بات کر رہا ہوتا ہے تو دنیا میں تو یہ روایت نہیں ہے دورانے سب یہ بتائیں کہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے اس میں کیا پی ٹی آئی ہوگی جب پی ٹی آئی نہیں ہوگی تو پھر وہ کہ اس طرح ایک حکومت نیشنل گورنمنٹ کا بنائے دیکھیں جی اس وقت لوگ میں سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی پی ٹی ایم کی حکومت بھی تو ساروں کا الائنس تھا میں نے کہا آدھی اسمبلی تو اس میں تھی نہیں تو وہ ساروں کو کیسے تھا وہ تو سیاسی پارٹیوں کا الائنس تھا اور جن کے ایک مفادات تھے بعد نے پتا چلا کہ اپوزیشن بھی ان کے ساتھ آتی تھی مطلب وہ پورا وہ بھی ایک قسم کی مفاد کی یونٹی گورنمنٹ تھی ہمیں کہنا ہوں کہ قوم کی یونٹی حکومت بنائی جائے اب جہاں تک سوال ہے کہ پی ٹی آئی کا تعلق ہے پی ٹی آئی تو اس وقت تک ہر قانونی تقاضے کے تحت الیکشن کے پروسس میں شامل ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ملک کے انتخابات کے بعد ایک ایسی حکومت بنے جو دنیا کی نظر میں باعثت ہو تو اس میں آپ کو تمام پولٹیکل پارٹیز کو فیر اینڈ فری چانس دینا پڑے گا جہاں تک عدالتی معاملات اور عدالتی سزاؤں کا تعلق ہے اس کے راستے میں تو کوئی رکاوٹ بننی سکتا ہے ایک اور بھی تجویز دی تھی دو تین دن پہلے کہ آصفلی زرداری چیرمن پی ٹی آئی اور نواز شیب تینوں وزارت وزمہ کے امیدوار سے دستبردار ہو جائیں دیکھیں میں چاہ رہا ہوں کہ اب الیکشن قریب ہیں اور پاکستان کے مسائل بھی عجیب ہیں ایسی صورت حال میں ہم لیڈروں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کے بلک کے اندر ایک نیشنل یونٹی گورنٹ بنانے کے لیے ایک رول پلے کرے اس میں ایک مصبت ہم نے قدم دیکھا زرداری صاحب کی طرف کے پر میسیج وہ بیان آیا کہ جی اگر الیکشن کے بعد آپ چاہتے ہیں کوئی حکومت بنے تو وہ نیشنل یونٹی گورنٹ بنانی پڑے گی آپ کو بین ہی میں یہ سمجھتا ہوں میں نے یہ تجویز دیا ہے کہ اگر یہ تین لیڈر یہ ویڈراؤ کر جاتی ہیں تو لیول پلائنگ فیلڈ ہو جاتا ہے کہ سب پارٹیوں کی فیس سیونگ ہو جاتی ہے کہ جی ہم میں نے اس پہ سنا آپ کی سوشل میڈیا پہ خاصی ٹرولنگ ہوئی ہے جو آپ نے یہ میں پی ٹی آئی کیا نام لیا پی ٹی آئی والے تو آپ کو پڑے میرا تو دیکھیں جی میرے پہ پہلے تو ساری طرف سے یہ اعتراض آ رہا تھا کہ جی یہ پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے مطلب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کام کر رہا ہے پی ٹی آئی کے حق میں بات کو اسے پہلے لوگ مجھے کہتے تھے جی یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے اور یہ کر رہا ہے میں تو آپ کا آدمی ہوں میں اس ملک کا آدمی ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے چار پانچ سال سے اپنے مفاد کی سیاست چھوڑ دی ہے دیکھیں سیاست میں مفاد رکھنا کوئی بری بات نہیں ہوتی پھر آپ ایک پارٹی میں ہوتے ہیں اس وقت میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں اور میں ایک مکمل غیر جانب اور میں کسی چیز کے لیے امیدوار بھی ایک اور غیر جانبدار تذہیہ کر دیں گے کیا اس وقت لیول پلائنگ فیلڈ ہے اس وقت نہیں ہے کس پہ مہربانی اور کون مشکل ہے اس وقت جو مہربانی کروا رہے ہیں وہ اپنے ساتھ ظلم کرے میں نون والوں کو کہتا ہوں کہ بھئی میاں صاحب جب آئے تھے انہوں نے آ کے یہاں پہ مفامت کی بات کی لوگوں نے بڑا پسند کیا لیکن جب انہوں نے وزیر آزم بن کے آپریٹ کرنا شروع کیا تو سارا ان کی پوری دنیا میں بھاد اڑ گئے اس وقت جو پارٹی اپنے آپ کو سیلیکٹڈ ہونے کا اور ڈالوں میں بٹھا کے بندوں کو شریک کروانے کا محول ثابت کرے گی جو یہ ثابت کرے گی کہ پولیس میرے لیے کام کر رہی ہے وہ عوام کے اندر اپنی عزت اور مقام دو دے گی تو پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیل کیسے مل سکتا ہے دیکھیں جی پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیل لینے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے اپنے رویے کے اندر ایک مصبت تبدیلی لانی چاہیے انہیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم نے دیکھیں ماضی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مشکل وقت کو بھی مفاہمت کے راستے سے آگے گزارا ہے مطلب بی بی جب مشکل میں آتی تھی تو وہ ایک الائنس بن نمازہ نسول اللہ خان صاحب ہمیشہ الائنس بنوا دیکھیں سیاست کے اندر کمپلیٹ واک آور نہیں ہوتا اب یہ ٹاڈلرز جو آ جاتے ہیں اے پولیٹیکل لوگ آ کے جب سیاسی مفقر بن جاتے ہیں اور سیاسی پارٹیوں کو جو ہے وہ شدت کے راستے پہ ڈال کے وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں اور ہم پی ٹی آئی کو کون روک رہا ہے کہ وہ اس طرف کیوں نہیں آ رہی مفاہمت کے طرف یہ خالصتہ نے میں نے سمام پی ٹی آئی والوں سے ملا ہوں پی ٹی آئی کے جتنے لوگ سیاست میں ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنے ہیں جو الیکشن لڑ کے آئے تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو یہ حیثیت دی تھی وہ سارے چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو ون ٹو آل اب وہ لوگ جو پولیٹیکل پروسس میں نہیں ہیں یا ملک سے باہر دو دو نیشنلیٹیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ صرف پر صرف بی لوگ کے جو ہے وہ یوٹیوب اور اس میں پاپولیٹی کے اوپر چل رہے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو مرضی گالی دے دیں مجھے گالی دے دیں آپ کو گالی دے دیں واپا ہو جائے گی مطلب یہ ہے کہ میں نے سارے باہر بیٹھے ہوئے ہمارے سب دوست ہیں میں نے انہیں کہا یار آپ کا لیڈر پاکستان میں ہے آپ کی پارٹی پاکستان میں ہے آپ کا سپورٹر پاکستان میں ہے آپ کی سیاست پاکستان میں ہے جیسے ہمارے دوسرے پارٹیوں والے جو ہے نا ان کی سیاست پاکستان میں ہے اور ان کی جدادیں ملک سے باہر ہیں اور آپ جو ہے آپ کا سیاست اور ہر چیز پاکستان میں اور آپ باہر بیٹھ کے انہیں خراب کر رہے ہو وہ اپنی جدادیں باہر بنا کے اس کو خراب کر رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے جو ہے اپنی زبان کے ذریعے اپنی پارٹی اور اپنے لیڈر کو خراب کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ اب آپ کے آر فلوی صاحب سے رابطے ہیں یا وہ ٹوٹ چکے ہیں دیکھیں آر فلوی صاحب سے اور پی ٹی آئی کے باقی سب لوگوں سے رابطے تو میرے ہیں اب جو جس سے رابطہ کرتے ہیں اس بچارے کو اندر کر دیتے ہیں تو پھر ساڑھا رابطہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں آر فلوی صاحب بچارے کاموش کاموش ہے اس کی کیا بجا آر فلوی صاحب کی ان کے پیچھے اپنی پارٹی پڑی دی مطلب یہ ہے کہ ایسے ان کے دوست ہے مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے سارے مخالفین نے اپنے لوگ جو ہے نا وہ ایک کام کے لیے پی ٹی آئی میں چھوڑ دی کہ پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر قدم نہ جمانے دو یہ بتائیں کہ جو یہ تجاویز ہیں یہ ٹھیک ہے تھوڑ میڈیا تو مطلب ہائلائٹ ہو جائیں گی کوئی آل پارڈیس کانفرنس بلا کر کوئی جہاں پہ بقیرہ ایک نیگوسیشن کی طرح بقیرہ تجویز چلے دیکھیں ہمارے لیڈر جو ہے وہ تو صرف اور صرف بات سمجھنا چاہتے ہیں کوئی طاقتور انہیں سمجھائے اسٹیبلشمنٹ ہوں نہیں ہاں وہ جاتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ میں لائن میں کھڑا کر کے کہہ جی تسیہ پیچھے یہ بچپنہ ہے ان کا ٹھیک ہے جی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اس کا بہت بہت چاہ جاتے ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے لیکن یہ کہتے نہیں سر آپ ہی کر سکتے ہیں بس آپ نہیں کرنا ہے تو میرا جو اس وقت تجویز ہے یہ ہے کہ ملک کا سرمایہ ہے ملکی اسٹیبلشمنٹ ہم پانچویں بڑی جنگی کو ہوتا ہے معاشی طور پر ہم بتا نہیں سوویں ہیں ان کا کیاوا سووہ ہے ان کا کیاوا پانچویں ہیں لیکن اب یہ ہے کہ اس طاقت کو ہم اپنے ملک کی طاقت بنائیں ملک کی جمہوریت کے مستقم ملکی اداروں کی تعمیر کے لیے اگر ہم ملکی اداروں کے استعمال کرتے ہیں تو ہم آگے بڑھ جائیں گی اور اس کے لیے آؤٹ آف باکس جانا پڑے گا سیافتدانوں کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی حوام کو بھی مجھے بھی اور آپ کو یہ تھے محمد علی دورانی جو واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آؤٹ آف باکس جو ہیں اب سلیشن اختیار کرنا پڑے گا اور اس کے لیے انہوں نے الیکشن کے بعد جو ہے وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ جو ہے ایلیکٹڈ جو ہو اس کی تجویز دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ سیاسی رہنما اس پر کیا ردعمل دیتے ہیں واقعی یاسی کوئی تجویز کو جو ہے وہ پذیرائی ملتی ہے یعنی مجھے اجازت دیجئے ناصرین اللہ حافظ